سوچتے کھوجتے پرتجسس دوستو کیسے ہیں آپ؟ روس نے یوکرین کے درجنوں شہروں کو ملبے کا ڈھیر بنا دینے کے بعد حیران کن اعلان کیا اور کہا سرپرائز، میں تو صرف اسٹرن یوکرین پر، ڈانباس ریجن پر قبضہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ مطلب باقی سب ایک کھیل تھا کیا؟ روس کی یہ نئی حکمت عملی دوستو اس وقت سامنے آئی جب پچیس فروری سے کیف پر حملے کے آغاز سے یکم اپریل تک تقریباً تھرٹی سکس ڈیز، چھتیس دن تک مسلسل کیف پر بمباری کے باوجود روس یہ شہر فتح نہیں کر سکا۔ اب دیکھیں کہ یوکرین کے کیپٹل کیف کو کیپچر کرنے کی ریشن سٹریٹیجی آن پیپر شروع میں بڑی شامدار تھیں۔ روس نے دو مرحلوں میں شہر کا محاصرہ کرنے کا پلان بنایا تھا۔ پہلے مرحلے میں روسی فوج نے شہر سے کافی دور رہ کر ہر سڑک، پل اور راستے کو بلوک کرنا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ شہر میں محصور یوکرینی فوج اور عوام تک کوئی سپلائی نہ پہنچ سکے۔ دوسرے مرحلے میں روسی فوج نے شہر کے بالکل پاس جا کر اس کے پورے اربن ایریا کو چاروں طرف سے گھیڑ لینا تھا۔ اس فوج کی یعنی جس نے شہر کو قریب سے گھیڑنا تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ یوکرینیان فورسز کا براہ راست مقابلہ کرتے ہوئے شہر کے مرکز پر قبضہ کر لے تاکہ قبضہ مکمل کیا جا سکے۔ لیکن روسی فوج دوستو یہ دونوں ہی مرحلے مکمل نہیں کر سکیں۔ یعنی کیف شہر پوری طرح ان کے گھیرے میں آیا ہی نہیں اور یوکرینیان آرمی کی سپلائی لائن وہ توڑ کر اسے محصور نہیں بنا سکے۔ یہ منصوبہ ان کا پہلے دن سے ناکام رہا ہے۔ کیف ویسے بھی دوستو کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے۔ یہ رقبے کے لحاظ سے امریکہ کے نو یورک سٹی سے بھی کافی بڑا ہے۔ اسے گھرنے اور قبضہ کرنے کے لیے بہت زیادہ فوج اور جنگی مشینری درکار تھی۔ پھر بھی روس کے پاس دوستو مسئلہ یہ بہرحال تھا کہ ٹینک تو اس کے پاس بہت تھے لیکن پیدل دستوں، انفنٹری کی شدید کمی تھی۔ یعنی جن فوجیوں نے شہر کے اندر جا کر لڑنا تھا وہ بھی کم تھے اور جنہوں نے گھیرنا تھا وہ بھی کم تھے۔ جو تھے انہیں بھی اربن ایریاز میں طویل جنگ کی لمبے عرصے تک لڑنے کی تربیت نہیں تھی۔ پھر شہر میں دوستو ہر بلڈنگ کی کھڑکی، ہر ملبے کا عقب اور ہر ٹوٹے ہوئے پلازے کی دیواروں کے پیچھے سے ریشن آرمی پر اٹیکس ہو رہے تھے۔ حیران دن بات یہ تھی کہ روس اس پورے وقت میں ایک بار بھی دوستو کیف کی فضاؤں پر اس کی ہواوں میں حکمرانی قائم نہیں کر سکا۔ یعنی وہ پوری ائر سپیس کو یوکرین کے کیف شہر کی پوری ائر سپیس کو کبھی بھی اکوپائی نہیں کر سکا۔ جبکہ یوکرینیان ڈرونز اور ائر ڈیفنس سسٹم اسے مسلسل نشانہ بنا رہے تھے۔ دراصل دوستو کیف شہر ایک ویل ڈیفنڈڈڈ سٹی ہے۔ بہت اچھی طرح اس کو بنایا گیا ہے، اچھی حفاظت کے نکتہ نظر سے اس کو بنایا گیا ہے۔ اس کو دراصل اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ بیرونی فود جب آئے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو آسانی سے قبضہ نہ کر سکے۔ آپ دیکھئے کہ اس کے ایسٹرنڈ سائیڈ پر نیپرو ریور ہے۔ نیپرو ریور یعنی دریائے نیپرو سے پہلے کیف شہر کے کچھ حصے اور چھوٹے چھوٹے وہ علاقے ہیں جن پر روس کا قبضہ کرنا بہت ضروری تھا تاکہ جب وہ آگے بڑھے تو اس پر پیچھے سے حملہ نہ ہو سکے۔ روسی فوج ان شہروں اور علاقوں پر قبضہ نہیں کر سکی۔ اور نہ ہی اپنی سپلائی لائن ان علاقوں یعنی برووری، چرنوف اور سیمی سے بحال کر سکی۔ تو خیر اس کی جو فوج ان جگہوں سے دوستو ان علاقوں سے آگے دریا کی طرف آئی بھی شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی تو یہاں پر پھر اس کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ یہ رکاوٹ تھی کہ شہر میں داخلے کے لیے نیپرو ریور پر چند ایک ہی پل ہیں۔ ان پلوں سے آتی ہوئی روسی گارڈیوں اور پیدل فوج کو روکنا یوکرینین آرمی کے لیے ان کے شہریوں کے لیے بہت آسان تھا۔ کیونکہ آپ ایک پلپ کروس کرتی ہوئی فوج کو بہت دور سے دیکھ سکتے ہیں اور آرام سے اسے نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ کیف کے شہریوں اور فوجیوں نے یہاں بھی ریشن آرمی پر بہت اٹیک کیا اور انہیں سست کیا اور ان کا بہت نقصان کیا۔ آپ اگر دوستو سوچ رہے ہیں کہ روسی فوج ائر بورن ہو جاتی یعنی پیراشورٹس اور جہازوں سے لینڈ کر لیتی کیف شہر میں اور پھر قبضہ کر لیتی۔ اس کا جواب ہم آپ کو دے چکے ہیں اس ویڈیو میں بھی اور پچھلی ویڈیوز میں بھی کہ کیف کی ائر سپیس کو یوکرینین ائر ڈیفنس نے ایک دن کے لیے بھی روس کے قبضے میں نہیں جانے دیا تھا۔ روس نے بھی دوستو حیران کن طور پر کبھی بھی اپنی پوری ائر فورس کی طاقت استعمال ہی نہیں کی تھی۔ تو خیر دوستو جو روسی فوج نیپرو ریور پار کر کے اگر بلفرض کیف شہر میں داخل ہونے کے قریب بھی پہنچی تھی تو آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے ایک اور بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ یہ رکاوٹ تھی شہر کا بلندی پر واقع ہونا تھوڑی ہائٹ پر۔ یعنی وہ یہاں پر جو فوج ان کی پہنچتی ہے اسے بھی یہاں پلوں سے گزر کر شہر میں باخلے کے لیے ایک سٹیپ سلوپ پر اوپر کی طرف چڑھائی چڑھنا تھی۔ جہاں سے ایک بار پھر شہر کو ڈیفنڈ کرنا یوکرینین آرمی کے لیے آسان تھا۔ یہاں بھی دوستو روسی فوجیوں کے لیے آگے بڑھنا بہت مشکل ہو گیا کیونکہ اوپر سے فائر آ رہا۔ پھر شہر میں داخل ہونے پر ان کے سامنے تباہ حال شہر کی ہر کھڑکی، ہر ملبے کا ڈھیر، ہر ٹوٹی دیوار، یہاں تک کہ درختوں کا ہر جھنڈ مشین گن کے ایک مورچے کی طرح تھا۔ جہاں سے آنے والا فائر ان کو شیٹر کر کے رکھ سکتا تھا۔ اور رکھ رہا تھا۔ سو دوستو مشرقی طرف سے شہر کو روسیوں سے اس طرح یوکرینین نے بچا لیا۔ جبکہ روس نے کیف کی ویسٹرن سائٹ سے مغربی طرف سے بھی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ بیلاروس سے فوج داخل کرے گا اور وہاں سے سپلائی لائن بحال کرے گا جس کی وہ سلسل کوشیں کرتا رہا۔ اور بہت سے اس کی نفری آئی بھی۔ لیکن یہاں بھی اس کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ کوئی ریلوے لائن تو تھی نہیں۔ بس تنگ سے کچھ سڑکیں ہیں جو اوپر سے شمال سے کیف کی طرف آتی تھی۔ ان پر روس کے جتنے بھی کانوائے اسلحہ اور دیگر سپلائیز لے کر آئے تھے ان پر یوکرینین فورسز بار بار ایمبوش اٹیکس گوریلا سٹائل کے حملے کر کے ان کو تباہ کر رہی تھی۔ تنگ سڑکوں پر روسی فوجیوں کے لمبے لمبے کافلے ان لوگوں کے لیے یوکرینین فورسز کے لیے شہریوں کے لیے سٹنگ ڈکس تھے آسان ساشکار تھے۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ یوکرین کو یوکرین والوں سے بہتر تو ریشنز نہیں جانتے نا۔ آپ کو مشہور زمانہ فلم ٹرائے کا وہ ڈائلوگ ضرور یاد ہوگا جس میں ہیکٹر کا باپ پرائیم ایکلیز کے خیمے میں آ جاتا ہے۔ پرائیم ٹرائے کا آخری بادشاہ تھا اور اپنے بیٹے کی لاش لینے ایکلیز کے خیمے میں پہنچ کر اسے مخاطب کرتا ہے کہ مجھے میرے بیٹے کی لاش دے دیں۔ میں اس کے آخری رسومات ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرا حق ہے۔ پرائیم کو اپنے خیمے میں دیکھ کر دوستو آپ کو یاد ہوگا فلمیں کہ ایکلیز اس کی بہادری پر حیران رہ گیا۔ پھر وہ اس بات پر بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اتنی ویل ڈیفینڈڈ گریک آرمی کے ہوتے ہوئے بھی کیسے کنگ پرائیم اس کے خیمے میں پہنچ رہا ہے۔ وہ جب یہی سوال ٹرائے کینگ پرائیم سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے پہنچے تو دوستو بلکل اسی طرح یوکرینین نو دیر کنٹری بیٹر دین ریشیانز ہوئی تھی۔ تو دوستو اس ٹرائٹری اس جیوگرافی کا فائدہ بھی یوکرینین نے بہت اٹھایا اور روس نہ تو کیف کے مشرقی جانب نیپرو ریور کی طرف سے کامیاب اٹیک کر سکا اور نہ ہی ویسٹرن سائٹ سے مغربی سائٹ سے اٹیک کر کے اپنی سپلائی لائن کو قائم رکھ کر اور شہر پر قبضہ کر سکا۔ سو آخر میں کموبیش چالیس دن کی خوفناک جنگ، سولہ ہزار ریشیانز اور کل ملا کر پوری جنگ میں بیس ہزار یوکرینینز کی حلاقتوں کے بعد روس نے اعلان کیا کہ سرپرائز ہم تو اصل میں ڈانباس ریجن کے لیے آئے تھے۔ What a horrible joke دوستو۔ یہ دراصل ان کے روسی زبان میں دیئے گئے ایک بیان کا مطلب ہے جو انہوں نے کہا وہ لفظ بلفظ اگر ہم اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یوکرینین آرمی کے لڑنے کی صلاحیت کم کر دی ہے جس کی وجہ سے اب ہمیں اپنے اصل مقصد یعنی ڈانباس کو آزاد کروانے میں آسانی ہوگی۔ یہ انہوں نے کہا۔ ریشن آرمی اور ریشن پریزیڈنٹ پیوٹن نے یوکرین پر حملے کو شروع میں جنگ نہیں وار نہیں آپریشن کا نام دیا تھا اور اب انہوں نے اسے لیبریشن آف ڈانباس کا نام دے دیا۔ لیکن ظاہر ہے تین اطراف سے یوکرین پر اتنا بڑا حملہ صرف مشرقی علاقوں کے لیے تو نہیں تھا۔ ڈانباس کے ڈانسک اور لوہانسک تو پہلے سے اس کے اثر یا کافی ارتک کنٹرول میں آ چکے تھے۔ روسیوں کو دراصل یقین تھا کہ ان کی ائر پاور اور آرمی کا مقابلہ یوکرین اور ان کے لوگ اور ان کی فوج نہیں کر پائے گی۔ سو وہ پوری طاقت سے حملہ آور تو ہوئے لیکن جب ناکامی ہوئی تو انہوں نے یہ بھاپ لیا کہ دشمن ان کے اندازوں سے زیادہ طاقتور ہے اور اپنے وطن کا دفاع کرنے کے لیے زیادہ پرعظم ہے۔ تو انہوں نے اس ریجن پر فوکس کیا جسے اب وہ اپنا اصل حدف کہہ رہے ہیں۔ یہاں دوستو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشہر کی ریجن روس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ دراصل اس کی تین بہت بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ دراصل اس پر قبضہ کرنا سب سے آسان ہے۔ دس سال سے ریشن پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن اسی علاقے کو قبضے میں لینے کے لیے ملٹری کمپینز لانچ کیے ہوئے ہیں۔ یہاں قبضہ اس لیے بھی زیادہ آسان ہے کہ یہاں پر سپلائی چین کا لوجسٹکس کا یا جسے اردو میں رصد و کمک کہتے ہیں اس کا مسئلہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ سیدھا سیدھا روس کے ساتھ لگتا ہے جس سے سینکڑوں کلومیٹر کی محفوظ سپلائی لائن جب تک چاہے روس جاری رکھ سکتا ہے۔ یہاں قبضے کے لیے اس طرح بھی آسانی ہے کہ روسی ائر فورس جس نے ابھی تک اپنے جوہر کھول کر نہیں دکھائے کیونکہ یوکرینین کے پاس اچھا ائر انفینس سسٹم آ چکا ہے تو یہاں ڈون باس میں ائر فورس کے بغیر ہی قبضہ ریشن آرمی کر سکتی ہے۔ روس کے پاس دراصل دنیا کے بہترین ٹینکس ہیں اور ڈون باس کا جو علاقہ ہے یہ فلیٹ ہے، پلین زمین ہے، پہاڑیاں یہاں پر نہیں ہیں۔ یہاں ٹینکس بہت اچھے سے چلتے ہیں۔ پھر ریشن ائر فورس بھی دوستو اپنی فضائی حدود میں رہ کر یہاں پر فائر پاور استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوستو سب سے پہلی اور اہم ترین وجہ ہے کہ صدر پیوٹن اس ریجن پر فوکس کر رہے ہیں تاکہ وہاں جو شکست کھائی ہے اس کو یہاں پر فتح حاصل کر کے اپنی عوام کے سامنے ایک جسٹیفکیشن دے سکے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں ایتھنک ریشنز، ڈون باس میں نسلی طور پر جو روسی لوگ ہیں وہ آبادی میں تعداد میں زیادہ ہیں۔ روس کا یہ شروع سے کہنا ہے کہ یہ میرے لوگ ہیں یہ ایتھنکلی ریشنز ہیں یہ میرے لوگ ہیں اور ان پر یوکرین میں ظلم ہو رہا ہے۔ اور یہ وائلنس کا شکار ہے سو مجھے تو اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے ان کا ساتھ دینا ہی دینا ہے۔ جب یہ ایتھنک ریشن ہیں تو ظاہر ہے روس کو یہاں آسانی سے جاسوس اور حامید ہی مل رہے ہیں۔ سو یہاں قبضہ کرنا آسان ہے بلکہ دوستو اور ڈون باس کے بہت بڑے حصے پر تو اس کا مکمل قبضہ اس طرح پہلے ہی ہو چکا ہے کہ وہاں اس کے حمایت یافتہ باغیوں نے یعنی ڈونسک اور لوہانسک میں اپنی ریاستیں پہلے سے قائم کر لی ہیں جنہیں روس نے کچھ عرصہ پہلے تسلیم بھی کر لیا تھا۔ حالانکہ باقی پوری دنیا میں کسی اور نے انہیں بھی تک تسلیم نہیں کیا اور لگتا نہیں کہ کوئی اور انہیں تسلیم بھی کرے گا۔ جیسے کہ چیچنیاں کو کسی بھی دنیا میں کسی نے بھی آزاد ملک تسلیم نہیں کیا آپ تک۔ اور وہ روس کا وہاں پر ان کی حمایتی حکومت ہے روس نواز حکومت ہے اور وہ روس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس جنگ میں۔ پھر دوستو تیسری وجہ یہ ہے کہ ڈانباس کا ریجن یوکرین کا وہ علاقہ ہے جہاں تیل اور گیس بہت زیادہ ہے۔ اور جب تیل اور گیس ہے تو پھر اس کی پروسیسنگ وغیرہ دوسری ضروریات کے لیے یہاں بہت بڑی انڈسٹری بیس پہلے سے موجود ہے۔ اور آج سے نہیں ہے بلکہ ایک صدی سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا یہ علاقہ ایسی ہی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر روس اس علاقے کو ڈانباس کو کیپچر کر لیتا ہے تو یوکرین کی ایکانومی کو بہت نقصان پہنچے گا اور ریشن کی ایکانومی کو فائدہ ہوگا۔ پھر بندرگاہیں یعنی پورٹس وغیرہ جہاں جہاز وغیرہ آتے ہیں وہ بندرگاہیں بھی اس علاقے کے ساؤتھ میں جنوب میں قریب ہی ہیں۔ اور وہ ساحلی علاقے پہلے سے روس کے اثر میں ہیں یا اس کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ لہٰذا یہ تیسری اور بہت ہی اہم وجہ ہے کہ روس اسی علاقے پر فوکس کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ تین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے روس باقی یوکرین سے توجہ ہٹا کر اس ریجن پر فوکس کر رہا ہے۔ تاکہ اگر جنگ جلدی ختم کرنا پڑے تو وہ کہہ سکے کہ وہ جیت کر جنگ ختم کر رہا ہے اور اس نے کامیابی سے ڈانباس کا ریجن حاصل کر لیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صدر پیوٹن اپنا اور اپنی قوم کا ناقابل تلافی نقصان کر چکے ہیں۔ انہوں نے یوکرین پر تین اطراف سے جو حملہ کیا تھا وہ ناکام ہو چکا ہے اور یہ ناکامیوں نے کیوں دیکھنا پڑی؟ اس کے بھی چار بڑی اہم مختصر سی وجوہات ہیں۔ اس کے سب سے بڑی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ جو فوج سب سے پہلے مرحلے میں یوکرین میں روس نے اتاری تھی وہ پوری طرح ٹرینڈ ہی نہیں تھی۔ یہ بات دوستو آپ کو کتنی بھی بھونڈی لگے لیکن یہ ہے بالکل درست۔ وہ اس لیے کہ یہ وہ فوج تھی جو جنگی مشکوں میں شریک تھی اور اس کے بڑے حصے کو پتا ہی نہیں تھا کہ انہیں ابھی جنگ میں ایک اصل حقیقی جنگ میں اتارا جانے والا ہے۔ یہ ینگ آرمی تھی اور اس کا مشن اسے آخر تک غیر واضح تھا۔ اور یاد رکھیں کوئی بھی فوج اس وقت تک اچھی طرح نہیں لڑ سکتی جب تک اسے اپنے قاض اپنے مشن کی مکمل انڈرسٹیننگ نہ ہو۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر جنگ سے پہلے جنرل جو ہیں وہ فوجیوں سے خطاب کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو کنونس کرتے ہیں انہوں نے بتاتے ہیں کہ یہ جنگ بہت ضروری ہے جس میں آپ لڑنے جا رہے ہیں اور ہماری جانے اتنی جو قیمتی جانے ہیں یہ ہم اس لیے رسک پر ڈال رہے ہیں اور کسی کی جان لینے کے لیے یہ بھی تیار ہیں کہ یہ جو کاز ہے یہ بہت ضروری اور اہم کاز ہے یعنی فوج کو اس پر کنونس ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے جو لاسٹ کاز کے ساتھ فوج لڑتی ہے وہ زیادہ دیر نہیں چلتی ہے ابھی افغانستان میں آپ کے سامنے مثال ہے کہ پوری دنیا نے مل کر امریکہ نے ایک فوج تیار کی لیکن اس کے سامنے کلیر ایک واضح مقصد نہیں تھا تو وہ کس طرح تیس طرح بیتر ہو گئی ہے اور تالبان اس کے مقابلے میں جیت گئے کیونکہ ان کی جتنی بھی ملٹری تھی جیسی بھی فوج تھی اس کے پاس ایک مکمل ویژن تھا اور وہ اس پر اعتماد کرتے تھے۔ سو یہ فوج کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے لڑنے والوں کے لیے کہ وہ اس کاز کے ساتھ مشن کے ساتھ مکمل انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں۔ تو ریشیا نے جو فوج داخل کی وہ تو ٹرین فوج ہی نہیں تھی بلکہ زیادہ تر اس میں کانسکرپس تھے یعنی اٹھارہ سے پچیس سال تک کے ایسے رضاکار تھے جو تربیت کے منحلے سے بھی گزر رہے تھے۔ اسی لیے جنگ کے آغاز ہی میں ان میں سے کچھ بھاگ گئے اور کچھ کی ایسی آوڈیو ویڈیوز بھی آئیں جن سے لگتا تھا کہ انہیں دھوکے سے جنگ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ دوسری اہم وجہ دوستو روس کے ہارنے کی یہ ہے کہ روس نے اپنی فوج کو اتنا پھیلا دیا تھا یوکرین میں کہ وہ فوج کے پھیلے ہوئے حصوں میں لوجسٹکس کا بندوبست نہیں کر پایا۔ تمام حصوں کا آپسی کنیکشن، اسلحہ، ویپنز، پیغامات اور وہاں کھانا پہنچانا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا ان کے لیے۔ اب بھلے کسی کو لگتا ہو کہ آج کل کے سمارٹ دور میں فاصلے میٹر نہیں کرتے لیکن دوستو جنگ میں کرتے ہیں۔ ہر چیز آپ سمارٹ فونز یا ٹیکنالوجی سے آج بھی ممکن نہیں بنا سکتے۔ جنگ میں کئی دفعہ براہ راست کمیونکیشن بہت ہی اہم ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ کمیونکیشن۔ کیونکہ جتنی کمیونکیشن ٹیکنالوجی اب ترقی کر رہی ہے اتنی ہی ہیکنگ ٹیکنالوجی بھی ترقی کر رہی ہے۔ سو پیغامات کو سیکرٹ رکھنے کے لیے فوج کا ایک اپنا کمیونکیشن سسٹم ایکٹیو اور سکیور ہونا موجود ہونا انسٹال ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو کہ ریشن آرمی یوکرین میں کامیابی سے نہیں بنا پائی، نہیں پھیلا پائی اور خصوصاً شنٹرل اور نوڈرن یوکرین میں تو وہ یہ کر ہی نہیں پائی۔ اس کی فوج کا آپس میں کنیکشن ہی نہیں ہوتا تھا۔ تیسری وجہ روس کی ناکامی کی یہ ہے کہ پوری دنیا یوکرین آرمی کو ایسے ہتھیار دے رہی تھی جو روسی فوج کے حملے اسالٹ کو روکنے کے لیے بہت مددکار تھے۔ انٹی ٹینگز اور انٹی ائر کرافٹ سٹنگرز اور جیویلین میزائلز اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ فورتھ اہم ترین ڈیزن، چوتھی اہم ترین وجہ بلکہ سب سے اہم وجہ روس پر لگنے والی دوستو وہ خوفناک پابندیاں ہیں۔ جن کا شاید پریزیڈنٹ پیوٹر نے تصور بھی نہیں کیا تھا اس جنگ سے پہلے۔ دراصل یہ پابندیاں دوستو روس کو بے حد تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ مثلا روس کے پاس پریزیڈن ہتھیاروں کی اب شدید کمی ہو گئی ہے۔ وہ ہتھیار اور میزائل وغیرہ جن سے ٹارگیٹس کو پن پوائنٹ کر کے ایکوریسی سے نشانہ بنایا جاتا تھا وہ روس کے پاس کم پڑ گئے ہیں۔ کمی اس لیے ہے کہ ان ہتھیاروں کی بڑے پیمانے پر تیاری کے لیے بلینز آف ڈالر چاہیے اور اتنے ڈالرز اب روس کے پاس نہیں رہے۔ کیوں نہیں رہے؟ وہ دوستو اس لیے کہ روس کے چار سو ارب ڈالرز سے زیادہ کے جو اساسے تھے وہ دوسرے ملکوں میں تھے جنہیں امریکہ بہادر نے پبندیاں لگا کر فریز کر دیا۔ پھر روس کو اپنے جن گولڈ ریزروز پر مان تھا وہ بھی امریکی پبندیوں کے نیچے آ کر دب گئے ہیں۔ فریز ہو چکے ہیں۔ سو یہ جنگ دوستو ریشن ایکانومی کو اتنا اتباہ کر چکی ہے کہ اس کی ایکانومی کھوکلی ہو چکی ہے۔ ہاں پریزیڈنٹ پیوٹن یہ نہیں کہیں اپنلی مان تھے لیکن آپ ذرا یہ روسی روبل کا گراف دیکھیں۔ اس میں ڈالر کے مقابلے میں روبل کی کرنسی روبل کی ویلیو ایک ہفتے میں بڑھتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے۔ لیکن ٹھہریں اب ذرا ایک مہینے میں دیکھیں یہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ روسی کرنسی کی قدر تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہے یا بیلنس ہے۔ لیکن ذرا اب آپ ایک سال کا گراف دیکھیں بوم یہ دیکھیں کیسے فیبروری دوہزار بائیس ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جیسے ہی پیوٹن نے جنگ کا آغاز کیا ویسے ہی روبل کی قدر نے گرنا شروع کر دیا یعنی ریشن کرنسی نے گرنا شروع کر دیا ڈالر کے مقابلے میں۔ لیکن دوستو ابھی اپنی حیرت کو سنبھال لیں کیونکہ ایک دھچکہ بھی باقی ہے۔ ذرا روبل ورسیز ڈالر کا دس سالہ گراف دیکھیں بوم بوم۔ گرافز اور سٹیٹس دوستو جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے روسی صدر نے اپنے ہی ملک کی وہ ایکانومی جو بہت مشکل سے انہی کے دور میں بہتر ہو دی تھی انہی کے بائیس سالہ دور میں، اسے پچھلے دس سال میں اپنی حوث اقتدار کی خاطر، اپنی اقتدار کو قائم رکھنے کی خاطر انہوں نے شیٹر کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ پچھلے دس سال میں پیوٹن نے سیریا، کریمیا، ڈانباس اور پورے یوکرین پر حملہ کر کے اپنی ایکانومی کا جو حال کیا ہے وہ یہ نیچے کی طرف بھاگتا گراف آپ کو دکھا رہا ہے۔ جب آپ کے ملک کی کرنسی کا یہ گراف بننا شروع ہو جائے تو اپنے ملک میں پروڈکشن بھی دوستو ناممکن ہو جاتی ہے جیسا کہ روس کے ساتھ اب یہ ہو رہا ہے۔ اب ایکانومی جتنی بھی دوستو ریوائیو کر لیں، ریشین اس جنگ کے بعد اگر اس کو فوری بند بھی کر دیں یہ دس سال پہلے کی پوزیشن پر فوری جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ دنیا کے ایکانومک ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ روس کو پبندیوں سے جو اب تک نقصان پہنچ چکا ہے اور اس جنگ سے اس سے ان کی ایکانومی کو سنبھلنے میں کم از کم تیس سال لگیں گے۔ روسی صدر پیوٹن یہ اطراف تو کر رہے ہیں کہ ان کی ایکانومی کو بہت مشکلات کا سامنا ہے لیکن ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ آرزی مشکلات ہیں۔ روس اس معاشی بہران سے وہ کہتے ہیں کہ بہت مضبوط ہو کر نکلے گا۔ لیکن کیا نکل سکتا ہے؟ ہمارے خیال میں تو ان کا یہ دعویٰ درست نہیں لگتا۔ کیونکہ روس کی سب سے بڑی تجارت، سب سے بڑی جو ٹریڈ اس کی ایکسپورٹ ہے وہ تیل اور گیس ہے، آئل این گیس ہے۔ اس کی پچاس فیصد ایکسپورٹس تو یہی ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا حصہ اس ایکسپورٹس کا آئل این گیس کا ففٹی پرسنٹ جو ہے یہ تو یورپ خریدتا تھا۔ اب یورپ تو اس سے نکل رہا ہے بہت تیزی سے۔ ٹونٹی تھرٹی میں دوہزار تیز تک انہوں نے پلاننگ کر لی ہے کہ وہ روس پر اپنی انرجی کے لیے کوئی انحصار نہیں کریں گے۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں گے اگلے آٹھ سالوں میں کہ ان کو ریشین آئل این گیس کی کوئی ضرورت نہ رہے۔ اس کے علاوہ دوستو یورپین ممالک باقی سارے اور امریکہ نے تو روس سے باقی تجارت بھی بند کر دیا۔ نہ کچھ لے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں۔ گورڈ ریزروز اس کی امریکی پابندیوں کے باعث بند پڑے ہیں۔ ملٹی نیشنل کمپنیز اسے چھوڑ چکی ہیں۔ اس کے پاس جدید ٹیکنالوجی آ نہیں رہی۔ وہاں برگرز تک بند ہو گئے ہیں۔ وہ تک اس کی چینز وہاں سے چلی گئی ہے۔ روس کے ساحلوں پر تجارتی جہاز کھڑے ہیں جو سامان لے کر جاتے تھے لیکن وہ خالی کھڑے ہیں اور بہت سے واپس جا چکے ہیں اور کچھ جا رہے ہیں۔ اتنی خوفناک پابندیوں کا پریزیڈنٹ پیوٹن نے نہیں سوچا تھا یہ بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ پریزیڈنٹ پیوٹن نے ان پابندیوں کا اثر کم کرنے کے لیے یا یہ دکھانے کے لیے کہ میں بائیس سال بعد بھی اتنا ہی سٹرونگ ہوں جتنا دس سال پہلے تھا یہ دکھانے کے لیے انہوں نے دنیا کو ایک دھمکی دی اپنے خاص طور پر ٹریڈ پارٹنرز کو کہ جو بھی اس سے اب جس نے بھی اس کی پیمٹ کرنی ہے جس نے بھی اس سے اول این گیس کریدنا ہے وہ روبلز میں پیمٹ کرے نہیں تو اس کو گیس کی سپلائی رشیہ بند کر دے گا۔ لیکن یورپی ممالک اور جاپان نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے روبلز میں رشیہ کو ادائیگی کرنے سے انکار کر دیا۔ روس نے اس کے لیے یکم اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ یکم اپریل تک مجھے آپ روبل میں پیمنٹ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں گیس بند کرنی ہوا۔ کیا ہوا یکم اپریل گزر گئی۔ روس نے کسی کی ابھی تک گیس بند نہیں کی۔ ساتھیوں دراصل جنگ ایک ایسی گیم ہے جس میں کوئی نہیں جیتا۔ جیتنے والا اور ہارنے والا دراصل دونوں آخر میں شکست خردہ رہتے ہیں، دونوں لاؤس میں رہتے ہیں، دونوں کو لقصان پہنچتا ہے۔ بہت زیادہ۔ روسی فوج جب کیف سے نکلی تھی تو بی بی سی اور دیگر اداروں کے صحافی وہاں فوراں پہنچے۔ انہوں نے جو دیکھا وہ ایک خوفناک منظر تھا۔ ان کے مطابق اگر ان کی بات درست مانی جائے تو کیف کے مغربی علاقے میں بوچا میں واپس جاتی ہوئی روسی فوج نے ہر اس شخص کو بلا وجہ اس یوکرینین کو مار دیا جو بھی انہیں راستے میں کہیں چلتا پھرتا نظر آیا۔ وہاں رات کو شاید بارش ہوئی تھی سڑک پر اس طرح سے لاشیں پڑی ہیں کہ جیسے کوئی گھر سے سامان لینے آیا تو اس کو گولیاں لگیں اور وہ وہیں چھلنی ہو کر گر پڑا۔ اور پھر راستے میں ایسی لاشیں بھی پڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں جن کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں پیچھے اور سروں پر پیچھے سے گولیاں ماری گئی ہیں۔ ان تصاویر اور واقعات کے سامنے آنے پر دوستو امریکہ اور کچھ دوسرے موالک نے ریشن فیڈریشن کو یونیٹی نیشنز ہیومن رائٹس کانسل سے نکال دینے کی کوششیں شروع کر دی ہیں لیٹر لکھتی ہیں۔ اب دوستو اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر ریشن پریزیڈنٹ اور ان جنرلز اور ان فوجیوں کے خلاف عالمی عدالتہ انصاف میں وار کرائمز کے مقدمات چلیں گے کہ انہوں نے انسانیت کے خلاف جرم کیے ہیں اور عام لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں۔ تو اس لیے روس اس کے جواب میں یہ جو اس پر الزام لگ رہا ہے اور پکچرز اور ویڈیوز شیئر ہو رہی ہیں کہ روسی فوجی نہیں آم لوگوں کو اس طرح سے باندھ کے اور سروں میں گولیاں ماری ہیں اور راہ چلتے لوگوں کو مارا ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا آرٹی میڈیا جس کے بہت سے جو اس کی اپلیکیشنز ہیں اس کی ایپس ہیں اور بہت سے اوٹلیٹس پر جیسے گوگل پر اور ایپل پر اس کی ایپس بند کر دی گئی ہیں لیکن صرف اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ چل رہا ہے اور اس کی ویب سائٹ بھی کچھ جگہوں پر کام کر رہی ہے۔ اس میں ریشیا یہ مسلسل کہہ رہا ہے کہ یہ بوچہ جو بادشاہ میں دکھایا گیا ہے وہ دراصل ایک سٹیج ڈراما ہے جو مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے خلاف پروپگنڈے کے طور پر سجایا گیا تھا۔ یہ حقیقی لوگ نہیں ہیں۔ پروپگنڈے کے لیے دونوں طاقتیں ایسی حرکتیں کرتی ہیں ان کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس وقت سو فیصد یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جو ویسٹرن میڈیا دکھا رہا ہے وہ سچ ہے۔ جب تک اس سارے واقعے کی ہر اینگل سے ویڈیو اور تصاویر ہمارے سامنے نہیں آئیں گی کہ ہم ان کو انیلسز کر سکیں اس وقت تک ہم سو فیصد یا بہت زیادہ شرح صدر سے بہت زیادہ یقین سے کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ لیکن اس بات میں تو پھر بھی کوئی شک نہیں نا کہ روسی بمباری نے یوکرین کے شہروں کو جو ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے اس کے شہروں کو اس میں جو بیس ہزار لوگ مارے گئے ہیں اور اس کے اپنے جو سولہ ہزار کے قریب لوگ مارے گئے ہیں وہ تو سٹیج نہیں تھے وہ تو جتے جاگتے لوگ تھے۔ جنگ دوستو علمیوں کو جنم دیتی ہے۔ یوکرین تباہ ہے تو ریشین ایکانومی بھی شیٹر ہو چکی ہے۔ وہاں بھی غربت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اور ایکسپرٹس کے بارے میں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تو پرڈکشن کر رہے ہیں اگر آج ریشیا جنگ بند کر کے دوبارہ اپنی ایکانومی کو روائد کرنے کے لیے کوششیں بھی شروع کر دے تو اس کو تین دہائیاں چاہیے، تری ڈیکٹس چاہیے، تیس سال سے اوپر چاہیے اس جگہ پر آنے کے لیے جہاں ریشین ایکانومی جنگ سے پہلے تھی۔ دوستو ہمارے سامنے لڑی جانے والی یہ ریشیا یوکرین وار بظاہر چھوٹی سی جنگ ہے لیکن یہ ایک گریٹ گیم کا اہم ترین حصہ ہے۔ یہ جنگ جلدی ختم نہیں ہوگی اور اس جنگ نے اب مستقبل کی سوپر پاور کا اور منی سوپر پاور کا سٹیٹس دے کرنا ہے کہ کون دنیا کے کتنے حصے کا تھانے دار بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جنگ سے دوستو مسلسل اپ ڈیٹ رہنے اور اس گریٹ گیم کو سمجھنے کے لیے آپ میرین ویلوکس کو ضرور فول کریں۔ ہاں آپ نے اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی تھی تو آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں آپ اس بات کے ثبوت بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء، ایولوشن تھیوری، واکے یہ ایک تھیوری سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آخر میں دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔